وَنَسْلِ عَلَىٰ رَسُولِهِ الْكَرِيمِ فَعُوذُ بِاللَّهِ مِنِ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ قَالَ رَبِي شَرْحْ لِي صَدْرِي وَيَسْرِ لِي أَمْرِي وَحْلِ الْعُقْتَةً مِنْ لِسَانِي يَفْقَهُ قَوْلِي سامیت السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو اللہ الحمدللہ پچھلے ہم نے جو وسیلہ کا معنی وہ مفہوم سمجھنے کی کوشش کی تھی انشاءاللہ آج اس کا ہم دوسرا جز دیکھیں گے انشاءاللہ کیا ہے جیسے کہ بہنوں پہلے وسیلے کے درست میں ہم نے یہ سمجھنے کی کوشش کی تھی کہ لغت میں وسیلہ کیا ہے اور اسطلح میں یعنی شرع اسطلح میں وسیلہ کا کیا معنی ہے اور وسیلے کی کتنی اقسام ہیں اور اس میں سے ایک قسم کے بارے میں ہم نے علم حاصل کیا تھا بہنوں یہ جتنا علم آپ کو دیا جا رہا ہے یہ مختصرن ہے تاکہ آپ کے اچھی طرح سے ذہن نشی ہو جائے مختصرن علم دینے کی وجہ کیا ہے کہ آپ کو جو بھی علم دیا جا رہا ہے آپ اسے اچھی طرح سے ذہن نشین کر لے تاکہ ان چیزوں کے بارے میں آپ کو بہتر معلومات انشاءاللہ حاصل ہو جائیں اور نہ صرف معلومات بلکہ انشاءاللہ عملی زندگیوں میں بھی ہم کو اس کو پریکٹیکل لی لانا ہے جیسے پچھلے درست میں میں نے آپ کو بتایا تھا کہ اللہ تعالیٰ سے آپ دعا کرتے وقت وسیلہ لے سکتے ہیں اپنے نیک عامال کا تو سوال یہ ہے کہ اس سے قبل آپ نے کیا ایسا کیا تھا الحمدللہ کیا ہے تو بہتر ہے اگر نہیں کیا ہم نے تو آزمائیے بہنوں کبھی آپ کو کوئی دعا کی شدید ضرورت یعنی اس دعا کے قبولیت کی شدید ضرورت ہوتی ہے آپ دعائیں مانگتی ہیں اور چاہتی ہیں کہ کسی طرح یہ قبول ہو جائے تو میری بہنوں انشاءاللہ جب آپ دعا مانگتی ہیں تو اپنا وہ عمل یاد کریے جو آپ نے خالصتاً اللہ کے لیے کیا تھا تو الحمدللہ دیکھئے اس کے بعد اس عمل کو یعنی وہ عمل آپ کے اوپر تف بھی تھا یعنی بہت زیادہ مشکل تھا وہ عمل کرنا جیسے میں نے پچھلے درست میں آپ کو بتایا تھا ایک طویل حدیث کا مختصر سا مفہوم آپ کے سامنے رکھا تھا تو اس میں ویسی تھا یعنی وہ اشخاص جو غار میں بند ہو گئے تھے بن اسرائیل کا واقعہ تھا وہ اشخاص جو غار میں بند ہو گئے تھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا جو واقعہ بیان کیا صحیح حدیث میں آتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو واقعہ بیان کیا تو اس میں یہی کہا آقا اللہ علیہ وسلم نے کہ انہوں نے جو عمال کیے تھے یعنی وہ عمال کے وقت انہوں نے کہا یعنی وہ عمال کا جو وسیلہ انہوں نے دیا غار میں جب بند ہو گئے تھے وہ لوگ تو عمل کے وسیلہ دیتے وقت انہوں نے یہ کہا تھا کہ یہ میرے لئے سخت آزمائش تھی لیکن میں نے صرف اور صرف اللہ تیرے لئے تیری رضا کے لئے میں نے یہ کام کیا تیری رضا کے لئے میں نے یہ کام کیا تو میرے اس نیک عمل کا دجھے واسطہ ہے تو کیا مطلب کہ بعض وقت ایسا ہوتا ہے ہمارے ہماری زندگیوں میں بھی بعض وقت ایسا آتا ہے کہ کوئی کام یعنی ہمارا آپشن ہوتا ہے کہ ہم دنیا بھی چوئیس کر سکتے ہیں اور دین بھی اور دین کو چوئیس کرنا اللہ کی بات کو چوئیس کرنا وہ ہمارے لئے بہت ہی مشکل ہو جاتا ہے بعض وقت تو ان مشکلات کا سامنا کرتے ہوئے اپنی نفس کو مارتے ہوئے اپنی نفس کے قربانی دیتے ہوئے اور ہم باطل کے ساتھ لڑ کے اس کو ہراتے ہیں باطل کو اور الحمدللہ جب حق کو اپنا لیتے ہیں تو وہ خالصتا جو اللہ کے لئے معاملہ ہوتا ہے وہ نیکی کا تو بہنو ایسی نیکیوں کو آپ ضرور اپنا وسیرہ بنائیے دعاوں میں بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ہمارے ساتھ ہم چاہتی ہے کہ ہم کوئی ایسی دعا کریں جو قبول ہو جائے اللہ یہ دعا یہ قبول ہو جائے نا خب تو آپ دیکھیں بہنو یہ میرا سیلف ایکسپیرینس بھی الحمدللہ اور اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم پہلی بات تو اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو مشروع قرار دیا یعنی شریعت میں یہ جائز ہے اور واقعہ بھی بتایا کہ بڑی بڑی مصیبتیں تل جاتی ہیں اس سے جو نیک عامل کا وسیرہ دیا جاتا ہے تو بہنو میں نے بھی پریکٹیکلی کرنے کی کوشش کی تو الحمدللہ الحمدللہ کئی ایسی چیزیں جو یعنی ناقابل تصور تھا کہ یہ دعا قبول ہوتی یا نہیں ہوتی لیکن الحمدللہ الحمدللہ اللہ کا حسان کہ جب ہم نے نیک عامل کا وسیرہ دیا تو اللہ تعالی اس کو خبول فرماتا ہے الحمدللہ جو خالصتا ہم اللہ کے لئے کرتے ہیں نیک عمل وہ عمل جو خالصتا ہم اللہ کے لئے کرتے ہیں تو وہ عمل کا ہم اپنی دعاوں میں وسیرہ دے سکتے ہیں تو بہرحال مشروع وسیرے میں ہم نے تین افثان سیکھی تھی پہلا اللہ تعالیٰ کے اسماں میں سے کسی اسم یا صفات میں سے کسی صفت کا وسیرہ اور دوسری چیز ہم نے سیکھی تھی اس نیک عمل کا وسیرہ جو دعا کرنے والا خود کیا ہوا ہو وہ نیک عمل اور تیسری چیز کسی نیک اور زندہ انسان کی دعا کا وسیرہ اختیار کرنا یہ تین چیزیں ہم نے سیکھی تھی اور وسیرے کی دو قسموں میں سے پہلی قسم مشروع وسیرے کا ہم نے تین اقسام سیکھی اب دوسری قسم انشاءاللہ جو مختصرن میں آپ کو بیان کروں کہ دوسری قسم وہ ہے ممنوع وسیرہ ممنوع وسیرے کی بھی تین اقسام ہیں جیسے ممنوع وسیرے کو سمجھنے کے لیے پہلے اچھی طرح سے یہ ذہن میں رکھیں ہم کہ مشروع وسیرے میں بیان کیے گئے تین طریقوں کے علاوہ کسی اور طرح کا وسیرہ اختیار کرنا ممنوع ہے اور وہ کس قسم کے ہوتے ہیں وہ وسیرے میں ایکزامپل دوں آپ کو اس کے کئی اقسام ہیں جن میں سے تین اقسام ہم بیان کرتے ہیں انشاءاللہ پہلے قسم ایسا وسیلہ منع ہے جو اللہ تعالیٰ کی جناب میں بعض ایسے اشخاص یا ان کی عزت و جاہ کا وسیلہ دیا جاتا ہے تو یہ بھی جائز نہیں ہے اللہ کی جناب میں بعض اشخاص یا ان کے جاہ و جلال کا وسیلہ دینا دوسرا ممنوع وسیلہ کونسا ہے اولیاء و صالحین کے نام کی نظر نیاز ماننا اور ان سے دعائیں کرنا یعنی اولیاء سے صالحین سے ان سے نظر نیاز کر کے ان کے سامنے یعنی ان کی خبروں کے اوپر اولیاء و صالحین کی مقبروں پر ان کی خبروں پر نظر نیاز چڑھانا اس کے بعد ان سے دعا کرنا اور یہ کہنا کہ آپ ہماری دعا کے لئے وسیلہ بن جائیے نعوذ باللہ یہ ممنوع ہیں اور یہ شرک ہے تیسری چیز اولیاء کی روحوں کے لئے زبح کرنا اور ان کے خبروں پر مجاور بن کر بیٹھ جانا یعنی زبیحہ اللہ کے لئے ہونا چاہیے اللہ کے وجہ یہ کیا کرتے ہیں بعض لوگ غیر اللہ کے لئے زبح کرتے ہیں اس کے بعد یہ نیت کرتے ہیں یہ دعائیں مانگتے ہیں کہ آپ کو ہم خوش کر رہے ہیں کہ زبیحہ ہم نے آپ کے لئے کیا آپ ہمارے لئے فلا فلا دعا کر دیجئے تو یہ اللہ تک پہنچنے کے لئے وسیلہ بناتے ہیں کن کو؟ اولیاء کی روحوں کو اور بعض کیا کرتے ہیں اولیاء اور صالحین کی خبروں کو وسیلہ بناتے ہیں بعض کیا کرتے ہیں کسی اشخاص کو یا پھر ان کے جاہا جلال کو ان کے جاہا کو جاہا کو وسیلہ بناتے ہیں تو یہ تین وسائل یہ تین وسیلے بنانا بھی ممنوع ہیں اور جو ممنوعات یہاں بیان کی گئی ہیں وہ تمام کے تمام شرک ہیں کونسا شرک ہے؟ کہ اللہ تعالیٰ کی جناب میں بعض اشخاص کا نام لے کر ان کا وسیلہ دینا یہ شرک ہے دوسرا اولیاء اور صالحین کے نام کی نظر نیاز ماننا اور ان سے دعائیں کرنا اور ان کو وسیلہ بنانا یہ شرک ہے اور اولیاء کی روحوں کے لئے زباہ کرنا اور ان کے خبروں پر مجابر بن کر بیٹھنا یہ بھی شرک کی اقسم ہے یہ ممنوع وسیلہ ہے تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اللہ کی ہر بات کو اچھی طرح سے سمجھنے کی توفیق ہم کو عطا فرمائیں اور اس پر عمل پیرا ہونے کی اور دوسروں تک پہنچانے کی ہم کو توفیق عطا فرمائیں آمین یارب السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ